یہاں کوئی ایسے چینل والے بھی آتے ہیں جو صرف جو ہے سیبیرستان تک انہی کا گلگان کرتے رہتے ہیں تو ہم کو چینل کا چنتہ نہیں ہے ہم کو چنتہ اپنی ریل کی ہے اپنے دیش کی ہے اپنے سماج کی ہے آدھے تو ٹھیک دار کھا جا رہے ہیں نیجی کرنے والے لے جا رہے ہیں لوٹ کر کے ریل کی سمپتیوں کو بیس دیا جگہ جگہ آپ کہنے نیجی کرنے سے نقصان ہی نہیں ہے دیش کی جنتہ کا دھن لوٹ کر کے بینکوں کا دھن لوٹ کر کے یہ بیدیش میں بھاگ گئے ہیں ان کو پکڑنے کا کوئی چانس رہے ہیں ان کو نظر آتا ہے پورونا کال کے اندر بتائیے آپ کون سی نیجی ایرلائن چل رہی تھی کون سی نیجی بچ چل رہی تھی کون سی نیجی ٹرین چل رہی تھی سارا کام سرکاری کرمچاریوں نے کیا دیش سے پیار کرتا ہے یہ ہر بچہ بچہ جانتا ہے اور کھالی سرکار میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہم کو دو ہی کہیں راستردرو ہی کہیں تو ان سے ہم راستردرو ہی ہونے والے نہیں ہیں میں سمیت دیش کی رادھانی دلی میں نئی دلی ریلوے شیشن کے پاس ہوں اور میرے کیمرہ میں آپ کو تصویریں دکھائیں گے ریلوے کے ہزاروں کرمچاری جو ہیں وہ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں جو یونین ہیں ان کے نیتہ ہیں میرے ساتھ سیب گپال مشرا ہیں کتنے دنوں سے یہ دھرنا چل رہے ہیں آپ کا یہ آج ایک دن کا بھوک ہرتال ہے پورے دیش بھر میں اور ایک لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آج دیش بھر میں بھوک ہرتال پر بیٹھے ہوئے ہیں پورے دیش میں ایک دن کتنے کرمچاری ہرتال پر ہوں گے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آج بھوک ہرتال پر کیا مانگ ہے آپ ہماری سب سے بڑی مانگ یہ ہے کہ پرانی پینشن بہال ہونی چاہیے نئی پینشن اسکیم کو ہٹا کر کے یہ جو روج روج کہہ دیا جاتا ہے کہ کبھی منٹائزیشن ہوگا ریلوے کا کبھی نگی کرن ہوگا کبھی نگمی کرن ہوگا یہ سب باتیں جو ہیں بند کی جائیں چونکہ ریل کمچاری اپنی جان لگا کر کے ہر سال چار پان سو ریل کمچاری جان دیتا ہے اور بھارتی ریل کچھ چلانے کام کرتا ہے جب کوویڈ کے پیریل میں کچھ نہیں چل رہا تھا تو بھارتی ریل چل رہی تھی ہمارے دو ہزار آٹھ سو چھ آسی لوگ شہید ہو گئے اپنی جان دے دیا انہوں نے گاریوں چلاتے ہوئے وہ منٹیننس کرتے ہوئے سوال سنیے گا مصرہ جی موڈی جی پر دیس کو بھروسہ ہے جب کچھ کر رہے ہیں تو سوچی کے کر رہے ہوں گے آپ لوگ ان پر بھروسہ نہیں ہے دیکھیں موڈی جی پر بھروسہ نہیں ہونے کا کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن موڈی جی کا ایک نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وشفاس سب کا ساتھ سب کا وکاتھ سب کا وشفاس لیکن جو سرکاری کرمچاری ہے اس کا وشفاس توڑا ہے انہوں نے کیسے اس لیے کہ جس سمیں ہم لوگ رات دن جو ہے گاڑیاں چلا رہے تھے دیش میں پھول گرن پہنچا رہے تھے ایسینشل کمولیٹی پہنچا رہے تھے ان سے کیا دکھت ہے آپ لوگ جس سمیں ہم سب چیزیں پہنچا رہے تھے میں جانتا ہوں ریلوے لائف لائن ہے دیش کا اس سمیں انہوں نے ہمارا ڈی اے بند کر دیا اٹھارہ مہنے کا ڈی اے ایریل نہیں دیا موڈی جی نے تو سرکار انہیں کی ہے بڑی خبر آئی ہے سرکار انہیں کی ہے تو اٹھارہ مہنے کا ڈی اے ایریل انہوں نے کیوں روکا ہمارا نمبر ایک نمبر دو جس سمیں کووڈ تھا اس سمیں ان کے جو کارپوریٹ کے لوگ ہیں یا پرائیوٹ کے لوگ ہیں وہ کہاں چلے گئے تھے سرکاری اسپطال نے کام کیا سرکاری گاریوں نے کام کیا اس سمیں ائر انڈیا سرکاری تھا وہ باہر لوگوں کو لے کر کے آیا میرا سوال ہے ٹھیک ہے بھائی آپ لوگ اچھے آدم ہیں اگر اتنے پرائیوٹ لوگ اچھے تھے تو کووڈ کے پیرنڈ میں انہوں نے کام کیوں نہیں کر دیا یہ ماں بے ایمان لوگ ہیں صرف لوگوں کو لوٹنا جانتے ہیں دیش کی جنتہ نے دیش کی جنتہ کا دھن لوٹ کر کے بینکوں کا دھن لوٹ کر کے یہ بیدیش میں بھاگ گئے ہیں ان کو پکڑنے کا کوئی چانس نہیں ان کو نظر آتا ہے راجی ڈر نہیں لگ رہا آپ سرکار کے خلال سسمتہ سین کو مل جاتا ہے للیت بہنڈی ہمارے دیش کی سرکار کو نہیں ملتا ایک بتائیے پورا دیش دیکھے گا یہ آپ کو پوری دنیا کوئی ٹی بی اخبار والا آیا کی نہیں اس پورٹیسٹ کو کور کرنے آئے ہیں کوئی ایسے لوگ چینل والے جو آپ دن بھر دیکھتے ہیں چینل والے بھی آئے ہیں لیکن یہاں کون چینل والا آیا ہے یہاں کوئی ایسے چینل والے بھی آتے ہیں جو صرف سیبریستان تک انہی کا گلگان کرتے رہتے ہیں تو ہم کو چینل کا چنتہ نہیں ہے ہم کو چنتہ اپنی ریل کی ہے اپنے دیش کی ہے اپنے سماج کی ہے اپنے دن بھر دیکھتے ہیں وہ آئیں گے ہی نہیں وہ آئیں گے تو ان کا گلگان کرنے کے لیے آئیں گے شوگان کرنے کے لیے آئیں گے ہم کو دیش کو بچانا ہے ریلوے اگر کوئی سمان سمارو کر رہا ہوتا پردان منتری کا یا ریل منتری کا تو آتے ہیں لیکن آپ لوگ دھرنا پر ہیں بھوکھر تال کر رہے تو نہیں آئیں گے اس میں نہیں آئیں گے ان کو دکھانے میں بہت تکلیف ہوگی کہ دیش کی جنتہ سڑک پر ہے اس کے لیے وہ نہیں آئیں گے کسان لڑے سوال بتائیے دیش کو بتائیے دیش کو بتائیے کہ پرائیوٹائیشن ہونے سے کیا نقصان ہو جائے؟ پرائیوٹائیشن ہونے سے نقصان یہ ہوگا کہ جو آج دیش کی جنتہ کے لیے عام جنتہ کے لیے بھارتی ریل ہے اتنے سستے میں جو وہ بھارتی ریل بھی یاترہ کر لیتے ہیں وہ ان کی یاترہ ختم ہو جائے گی یہ جو مال بھڑا ہم سستے میں ڈھوتے ہیں یہ سب کے لئے ہوگا کہ خیلی مسلمانوں کے لئے ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہندو مجھے میں رہے گا اب مسلمان تھوڑا ٹائٹ ہو جائے یہ جو افہیم ہے یہ جو جہر ہے وہ اس دیش میں چٹایا جا رہا ہے لوگوں کو بھاٹا جا رہا ہے ہندو بھاٹا مسلم بھاٹا سب دھرتی اور آسمان کو اتنا تو سب بھاٹا جائے ہوگا ہندووں کے لئے مجھے آ جائے اور مسلمان تھوڑا یہ ہی درباگ یہ ہی دیش کا لوگ جو عام سوال ہے مہنگائی سوال ہے آج بے روزگاری سوال ہے موڈی جی نے یہ بندے ماترم بندے بھارت جو ٹرین ہے یہ بھائی سے ٹکرا کے ٹوٹ جا رہی ہے یہ کیا مسئلہ آپ لوگ کو زیادہ پتہ ہوگا دیکھیں ٹکرا کرتے ہیں کوئی بھی چھوٹ سکتی ہے پہلے بھی ٹوٹتی تھی ابھی کیا ہے کہ اس کو حلکہ بنانے کے لئے اس کے اوپر جو لگنا چاہیے اس کو نہیں لگانے کا کام ہوا ہے ابھی لگائیں گے سیکورٹی کا کوئی پرپس ہے اس کے جو بننا چاہیے کوریڈور بننا چاہیے وہ کوریڈور بنانا پڑے گا ان کو یہ ٹرین سیکورٹی کے حساب سے خطرناک ہے بولیٹ ٹرین ہے جو بھی دیشوں میں چلتی ہیں فرانس میں چلتی ہیں جرمالی میں چلتی ہیں جو جپان میں چلتی ہیں ان کے لئے انہوں نے کوریڈور بنانے کا کام مجھے بتائیے کہ یہ جو بندے بھارات ہیں یہ سیکریٹی کے لحاظ سے بہت فٹ نہیں ہے اس ٹریک پر جس ٹریک پر یہ چل رہا ہے نہیں یہ ٹریک کے لئے بہت فٹ ہے لیکن جب پوری آپ کو بےوستہ کرنے تب ہی فٹ ہے ابھی کے حساب سے جو ابھی چل رہا ہے اس پر فٹ نہیں ہے ابھی جو چل نہیں ہے اس حساب سے بلکل فٹ نہیں ہے یہ بات بلکل صحیح ہے آپ کو پہلے اس کی سرکشہ کا انتظام کرنا ہوگا چلیے اب آپ کے مدے پر آتے ہیں آپ لوگ کا جو امپلائی ہے آپ دیسور میں ہر تحال پڑھ ہیں آپ کی کیا کیا مانگے ہیں وہ بتا دیجئے ہماری سب سے بڑی مانگ ہے کہ یہ ریلوں کو ریلوے کے چھیتر میں سرکاری چھیتر میں برکار رکھا جائے اس کے بارے میں جو نیجی کرن نگمی کرن اور اس کی بات ہوتی ہے اس کی چرچہ نہیں کی جائے دوسری بات ہے پرانی پینشن کو بحال کیا جائے یہ جو ہمارا ٹھارہ مہینے کا ایریئر ہے وہ ہم کو دیا جائے جو کرمچانیوں کو پرانکیاں نہیں ہو رہی ہیں ان کو کیا جائے جو ہمارا مانگ ہے کہ ہمیں جو تمام جی ڈی سی تو ہوا ہے لیکن لڈی سی اوپن کرنے کا کام کیا جائے آج پانی باہر کم برستا ہے اور زیادہ قرائے دینے کے باوجود ہمارے کرمچانیوں کو کوارٹروں میں پانی زیادہ گرتا ہے ان کوارٹروں کی اچھی بے استحالی ہے سب سے زیادہ جوب دیتی ہے ریلوے ابھی کتنے کرمچاری ہیں آپ کے ریلوے میں اور اس سے کتنے لوگ کی جندگی پر اثر پڑے گا آج بارہ لاکھ چھبیس زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ریلوے میں کام کر رہے ہیں اور دو لاکھ چھپن نزار ویکنسی ہیں ہم کو کہا جا رہا ہے کہ ایک لاکھ ویکنسی جو ہیں وہ مارچ کے مہینے تک بھر دی جائیں گے اور تالیس زیادہ دیسمبر تک بھر جائیں گے لیکن جب تک یہ بھری جائیں گے تب تک پچاس ساٹھ ہزار لوگ اور ریٹار ہو جائیں گے تو اس لیے یہ ورکلوڈ زیادہ ہے کرمچاریوں پر ورکلوڈ بہت زیادہ ہے کتنا ویکنسی کتنا پد ابھی ویکنس ہوگا میں نے بتایا آپ کے دو لاکھ چھپن نزار پوسٹر کھا لی ہیں اوبرال اوبرال سیفٹی کٹیگری کی ٹوٹل کتنا ہو سکتا اگر آپ کو جانکاری ہو تو اگر ہم نان سیفٹی کٹیگری بھی لے لیں تو یہ جو ایک لاکھ اٹرالی سیاب بھرنے کی بات کر رہے ہیں تو سب قریب قریب سارے تین لاکھ پوسٹر کھا لی ہو سب ہے اچھے ایک اور سوال کیا آپ لوگ ریل منتری سے سمپر کرنے کی کوشش کیے خوب کرتے ہیں باتیں خوب اچھی اچھی ہوتی ہیں ہم نے بہت پڑھے لکھے ہیں بہت پڑھے لکھے ہیں بیوروکریٹر ہیں مودی جی کے قریبی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیے ہیں پبلک سیکٹر میں بھی کام کیے ہیں اور ہم سے یہ بھی کہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ جب ہم وہاں رائبریلی میں جب ہم اٹھارہ سو لوگ جو ہے مل کر کے دو ہزار کوچش بنا رہے ہیں تو آپ کہہے کے لیے یہ اس کو دوسرے لوگ دینے کے بات کرتے ہیں تو کہیں بلکل نہیں ہم یہاں پہ ایسے اتبات کریں گے جو کی باہر جائے گا مصرہ جی سیب گوپال مصرہ نام ہے چپیٹے میں آ جائیں گے سرکار بہت خبر دیکھتی ہیں ہم کو کوئی چنتہ نہیں ہے اس بات کی ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے یونین نہیں چلاتے ہیں ہماری فری انڈیپینڈنٹ ڈیموکریٹی ٹریڈ یونین ہے جس سمیں ہم نے جنتہ پارٹی کے لیے ووٹ مانگا تھا اور جب وہ پاور میں آ گئے تھے تو ہم نے ان کے خلاب بھی ہرطار کا نوٹس دیا تھا آج کل سرکار دوسرے مجاج کی ہے کوئی بات نہیں ہے مجاج کو بدل دیں گے جب ریل رکے گی تو بڑے بڑوں کا مجاج بدل جائے گا بھئیہ یہ میں نہیں ہوں یہ ریلوے کے مصرہ جی ہیں ان کا نام ہے سیب گوپال مصرہ یونین کے نیتہ ہے انہوں نے ساری بات سمجھا دیا میں یہ جرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر پردھان منتری کا سممان ہوتا ریل منتری کا سممان ہوتا یا ریل منتری کو جھنڈا دکھانا ہوتا تو ساری میڈیا ہوتی لیکن آج کرمچاریوں کا دھرنا ہے بھوکھرتال ہے پورے دیش کے کرمچاری جو ہیں اچھا ریل پھر بھی چل رہی ہے نہیں ریل ہم نے انتال کا پہشنہ نہیں لیا ہے ہم نے پہلے نہیں آج ہنگر سٹرائک کے لئے سے کام پہشنہ ہے لیکن ہم نے پوری بے وستہ کی ہے کہ ریل کہیں بھی روکے گی نہیں چونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن یہ بات نشت ہے کہ اگر اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہا تو ہم نوٹیس دیں گے اور ہلتال پر بھی جانے کا کام کریں گے آپ کو دزدروہی گھوست کر دیا کہ سب دزدروہی ہے جنتہ کو پرشان کر رہا ہے آج کل جو سرکار سے سوال پوچھتا ہے وہ دزدروہی ہے ایسا ہے کہ جو ریل کمچاری ہے وہ کسی ان کسی گاؤں میں رہتا ہے کام کرتا ہے وہی جو ہے وہ دیش پریمی ہے وہی دیش سے پیار کرتا ہے یہ ہر بچہ بچہ جانتا ہے اور کھالی سرکار میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہم کو دو ہی کہیں راشت درو ہی کہیں تو ان سے ہم راشت درو ہی ہونے والے نہیں ہیں یہ ہے ریلوے کرم چار یونین کے نیتا امید بنتی ہے کہ نیتا جو کس تو لڑیں گے لیکن یہ آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں سکریہ سر ہم سے باتشت کرنے کی یہ تصویریں دیکھئے یہ دیش کی رادھانی دلی کی تصویریں دکھا رہا ہوں اتنی سنکھیاں میں ریلوے کرم چاری اور آج پورے دیش میں ریلوے کرم چاری جو ہیں وہ ہنگر سٹرائک پر ہیں اور یہ تصویریں دیکھئے اور مہیلا کرم چاری بھی ہیں یہ سب لوگ ہنگر سٹرائک پر ہیں اور نیجی کرن کا بیروت کر رہے ہیں پینسن پولیسی کا بیروت کر رہے ہیں کوئی ٹی بی اخبار آپ کو یہ خبر نہیں دکھائے گا نیشنل دستہ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام خبریں جو عام لوگوں سے جوری ہوئی ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے تصویریں کیمروے میں میرے دکھا رہے ہیں پورے دیش میں لگ بھگ یہ ریل بیچنا بند کرو ریل بیچنا بند کرو ریل بیچنے سے کیا نیجی کرن سے کیا نقصان ہے سر نیجی کرن سے بہت نقصان ہے کورونا کال کا آپ نے ٹائم دیکھا کورونا کال کے اندر بتائیے آپ کون سی نیجی ائرلائن چل رہی تھی کون سی نیجی بش چل رہی تھی کون سی نیجی ٹرین چل رہی تھی سارا کام سرکاری کرمچاریوں نے کیا رویندر مشرا سر جیسنکر سکلا نام میرا نیجی کرن سے نقصان ہی نقصان ہے ٹھیکے دار کے آدمی کام کرتے ہیں آرکسن تو ختم ہو جائے گا کیا ختم ہو جائے گا آرکسن آرکسن ختم ہو جائے گا نیجی کرنے سے ارکشن ختم ہوگا کیسے بتائیے آپ کیسے نیجی کرنے سے ارکشن ختم ہوگا کیا سکلا جی آپ کھیلی نہیں سمجھ رہے ہیں سر کیسے ہوگا ہمیں نہیں مطلب اس سے ہمیں نیجی کرنے نہیں چاہیے ریل کے اندر ریل ہماری نہیں کسی کے باپ کی ریل ہماری آپ کی نہیں کسی کے باپ کی سر مجھے ارکشن سے کوئی مطلب نہیں ہے ارکشن جس کا جو ہے وہ دیکھے گا مددہ لیکن ریل کا نیجی کرنے نہیں چاہیے سب سے بڑا نقصان ہے اس کے لئے ایک راکشت ہے دیش کے لئے ڈر سب کو لگتا ہے آدھے تو ٹھیک دار کھا جا رہے ہیں نیجی کرنے والے لے جا رہے ہیں لٹ کر کے ریل کی سمپتیوں کو بیش دیا جگہ جگہ آپ کہہ رہے ہیں نیجی کرنے سے نقصان ہی نہیں ہے آپ ہی لوگ موڈی جی کو لائے موڈی جی کر رہے ہیں تو کچھ سوچی کے کر رہے ہیں موڈی جی جو کر رہے ہیں ہمیں موڈی جی اپنی سرکار چلائے ہماری ریل کو کیوں بیچ رہے ہیں باقی ایر انڈیا بیچ دے کول بیچ دے سیل بیچ دے تو آپ کو دکت نہیں یہ ریل بکا تو دکت نہیں ریل کا کرمچاریوں میں ریل کی بات کروں گا ریل نہیں بکنی چاہیے ریل بکے گی بکے گی بکے گا دیش کا کونہ کونہ کا دیش کے لیے آبدہ ہے بھاچپا کے لیے یہ آلت ہے سب کی باری آئے گی کسی سب لوگ سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں کہ چنتا مت کیجئے سب کی باری آئے گی کبھی ریل کبھی سیل کبھی گیل لڑائی ٹکرو میں ہے ٹی بی اکھبار یہاں تک نہیں پہنچے گا میری کوشش ہے کہ ایک پترکار کے طور پر جنتا کی خبریں آپ تک پہنچاؤں باری سب کی آئے گی گلا سب کا سکھتا ہے ڈر سب کو لگتا ہے یہ دیکھئے ریل بے کے کرمچاری ہیں دیش کی رہدانی دلی میں ایک دم سنسد بھون کے پاس ریل بے شیصن کے پاس دھرنے پر بیٹھے ہیں ڈر سے لوگ بولنا بھی نہیں چاہتے ہیں کیمرے پر ڈرتے بھی ہیں لوگ لیکن ان کے نیتا نے بات کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا بیروت کریں گے تو نیجی کرن کے خلاف سب سے بڑا پردرسن ہو رہا ہے کوئی ٹی بی اکھبار آپ کو نہیں دکھائے گا آپ لوگ اپنی پرتکریہ دیجئے کیا یہ خبریں جروری ہے کی نہیں کیا یہ عام لوگ کی خبریں ہیں کی نہیں اور کیا اس دیش کے ٹی بی اکھبار کو یہ خبریں دکھانی چاہیے یا نہیں چاہیے اپنی پرتکریہ جرور دیجئے کیمرے مناسیس کے ساتھ شمبھو کمار سنگھ نیشنل دستک ڈلی نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں